بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیاء سٹوڈنٹ ویلکم ٹو لوجیکل فیزیالوجی لیکچر سکس پارٹ ٹو لیکچر سکس کے پارٹ ٹون میں ہم نے پڑھا کہ ای سی جی کی ڈیفینیشنز کیا ہے الیکٹرو کارڈیو گرافی کسے کہتے ہیں اور نارمل الیکٹرکل ایکٹیویٹی آف ہارٹ ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے اور الیکٹرو کارڈیو گرافی میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نارمل الیکٹرکل ایکٹیویٹی کو وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں لیکچر سکس کے پارٹ ٹو میں ہم پڑھیں گے کہ جو الیکٹرو کارڈیو گرافی کے ذریعے ہمیں جو ریپورٹ ملتا ہے اس ریپورٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں نارمل الیکٹرکل ایکٹیویٹی کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو جو ریپورٹ ہمیں ملتا ہے ای سی جی کے ذریعے ایک لیکرو کارڈیو گرافی کے ذریعے وہ ویوی شکل میں ہوتا ہے اس میں جو ریپورٹ ہوتا ہے وہ ویوی شکل میں ہوتا ہے ٹک ہے تو اس ویوی شکل میں چین چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتے ہیں جس کی ذریعہ ہم کسی بھی normal electrical activity کو بھی جان سکتے ہیں اور اس میں pathology کو بھی deduct کر سکتے ہیں کہ اب heart کی electrical activity اور mechanical activity میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو normal electrical activity ECG کی جو report ہاتی اس میں چین چیزیں most important ہیں ایک waves ایک segment اور ایک انٹرولز جو ویفز ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی پانچ کی قسم کے ایک سائیکل میں پانچ قسم کے ویفز پروڈیوز ہوتے ہیں پی کیو آر ایس اینٹی سم ٹائم یو ایک سیپ ویفز پروڈیوز ہو جاتا ہے ایک کارڈک سائیکل میں اسے آپ کہہ کہتے ہیں یو ویفز یہ نارمل ہی نہیں ہوتا ایسی جی کے ایک کارڈک سائیکل کے ریپورٹ میں لیکن سم ٹائم کبھی نہ کبھی یہ بھی پروڈیوز ہو جاتا ہے ایک خاص مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ پروڈیوس ہوتا ہے جو سیگمنٹ ہوتا ہے نا سیگمنٹ وہ دو ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پیتالوجی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پی کیو سیگمنٹ اینڈل ایسٹی سیگمنٹ اور سم انٹرولز ہوتے ہیں جو کہ نارمل ای سی جی کے جو ایک سائیکل میں ہے وہ موجود نہیں ہوتے یہ ہم خود سے ہی بناتے ہیں تاکہ ڈیفرنشیئشن کر سکے ایک خاص ڈیزیز کی ایک خاص ڈیزیز کو ہم ایڈنٹیفائی کر سکے یہ نارمل ہی ہوتا نہیں ہے ایک کارڈک سائیکل کے الیکٹرکل فیزیولوجی میں یہ ہم خود سے ہی بناتے ہیں ان دونوں کی کمبینیشن سے تاکہ ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکے کسی بھی ڈیزیز کو ایک دوسری ڈیزیز کے ساتھ تو جو ویوز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کیوں بنتی ہیں نارمل ایک کارڈک سائیکل میں الیکٹرکارڈیوگرافی میں وہ بنتی ہیں ڈیپولاریزیشن اور ریپولاریزیشن آف ہارٹ چیمبر جتنے بھی ہارٹ چیمبر ہوتے ہیں وہ جب ڈیپولاریز ہوتے ہیں یا پھر ریپولاریز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ویو بنتا ہے اسی جی مشین میں ویو بنتا ہے ریپورٹ میں ہمارے پاس ویو آتی ہے سیگمنٹ کیا ہوتا ہے سیگمنٹ دو ویوز کے بیچے ایک سکرائٹ لائن ہوتی ہے اور وہ کیوں بنتی ہے وہ تب بنتی ہے جب آپ لوگ کی الیکٹرکل ایکٹیویٹی آف ہارٹ سائیلنٹ میں ہو جب کوئی الیکٹرکل ایکٹیویٹی نہ ہو یا بہت ہی بیک ہو جو کہ آپ لوگ کی مشین ڈیٹیک نہ کر پائے تو آپ لوگ کو ایک سکرائٹ لائن جو ہے وہ مشین دے دیتی ہے ریپورٹ میں تو سیگمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک سکرائٹ لائن ہوتی ہے ایسی جی میں ایک کارڈک سائیکل میں اور یہ کب بنتی ہے تب بنتی ہے جب آپ لوگ کی جو ہارٹ ہوتا ہے وہ الیکٹرکلی سائلنٹ ہوتا ہے نو ڈی پولاریزیشن اور نو ڈی پولاریزیشن ہوتی ہے اگر تو تب آپ لوگ کا ایک سیگمنٹ بنتا ہے جو انٹرول ہوتا ہے وہ ہم خود سے بناتے ہیں for differentiation of some disease اور انٹرول کسے کہتے ہیں جب بھی دو ویوز یا تین ویوز کمبائن ہو جاتے ہیں یا پھر ہم ایک ویوز یا ایک سیگمنٹ کو کمبائن کر کے ایک انٹرول بناتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی disease کو differentiate کر سکے دوسری disease کی سے تو اب یہ نارمل ای سی جی کی ایک کارڈک سائیکل کی ریپورٹ ہے ایک کارڈک سائیکل کی جو ویوی شکل ہے الیکٹرو کارڈیو گرام میں ایک ریپورٹ ہے تو چھے ویوز جو ہے وہ بنتی ہیں ایک کارڈک سائیکل میں کچھ straight lines بنتی ہیں جسے ہم کہہ کتے ہیں segments اور کچھ interval ہم خود سے بناتے ہیں تو جب بھی positive deflection ہوگی ریپورٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کے جو muscles ہیں وہ depolarize ہو رہے ہیں positive اور negative کب some time repolarization میں بھی positive deflection ہوتی ہے یہ آپ لوگ detail میں پڑھیں گے جب آپ لوگ وہ upcoming semester میں جائیں گے اور پھر آپ لوگ اس کے electrode کے base پہ charge کے base پہ positive اور negative deflection کو کیا کریں گے ٹیک طریقے سے سمجھیں گے لیکن some positive deflection ہوتی ہے اور کچھ negative deflection ہوتی ہے جو positive deflection ہوتی ہے وہ upward کی طرف ہوتی ہے جو negative deflection ہوتی ہے وہ downward کی طرف ایک wave بنتی ہے تو first start لیتے ہیں کہ جو electrical activity ہوتی ہے وہ کیسے ایک wave بناتی ہے کیسے ECG machine اس کو ایک wave کی شکل میں ہمیں دے دیتا ہے اور کون سے wave کب بنتی ہے اور کون سے wave کا کیا مطلب ہوتا ہے ECG report میں تو first of all آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایسے node جو ہے وہ impulse generate کر لیتا ہے اور پھر intermoral fiber کے ذریعے atria depolarize ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ کی atria depolarize ہو جاتے ہیں مین کی atria contract ہو جاتے ہیں atria depolarize ہو جاتے ہیں تو ایک wave بنتی ہے پی wave first wave in cardiac cycle ECG report میں بنتی ہے پی wave پی wave کب بنتی ہے جب atria depolarize ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی atria depolarize بن جاتے ہیں تو ایک پی wave بن جاتے ہیں اب atrial depolarization کے بعد کون سے step آتا ہے جب EV node کی conduction ہوتی ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جب EV node conduct کرتا ہے atria symmetrical میں signal تو اس وقت یہ signal جو ہوتے ہیں یہ بہت weak ہوتے ہیں اس کی potential کیا ہوتی ہے بہت ہی زیادہ weak ہوتے ہیں تو اب لوگ یہ جو ECG machine ہے وہ اسے detect نہیں کر پاتی تو جب detect ہی نہیں کر پاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ current جو heart میں جو current ہے وہ zero ہے تو یہاں پہ کوئی wave نہیں بنے گی تو ایک straight line draw ہو جاتی ہے پی wave کے بعد پی wave mean atrial depolarization تو پی wave کے بعد ایک straight line draw ہو جاتی ہے وہ کہاں سے گزر رہا ہے AV node سے conduction ہو رہی ہے تو AV node تو AV node سے جب بھی current گزرے گا تو ایک straight line draw ہوگی after P wave تو اسے ہم کیا کہتے ہیں PQ segment یا PR segment کیونکہ PQ کبھی کبھی نہیں draw ہوتا ECG میں تو آپ سمپل لیتے ہیں PR segment تو segment جو ہوتا ہے PR segment یا PQ segment وہ AV node سے conduction کے وجہ سے بنتا ہے AV node کی conduction کے بعد آپ لوگ کو پتا ہے کہ ساری کے ساری جو یہاں پہ جو bundل آفے سے اس میں بھی کوئی current نہیں ہوتا وہ pass کر دیتا ہے direct دل چلے جاتا ہے ventricle میں اب ventricle میں first of all آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جو left bundle branch ہے وہ کس چیز کو stipulate کر لیتا ہے septal depolarize کر لیتا ہے septal ventricular muscle depolarize کر لیتا ہے جیسے یہ septal depolarize ہو جاتا ہے تو یہاں پہ septal depolarization کی وجہ سے ایک چھوٹی سی wave اور بن جاتی ہے negative deflection ہو جاتی ہے اور اس wave کو ہم کیا کہتے ہیں Q wave تو second wave بنتی ہے Q wave جو کہ septal depolarization septal ventricular depolarization کی وجہ سے بنتی ہے اب جیسے ہی septal depolarize ہو جاتا ہے تو کیوں wave بن جاتی ہے اب septal depolarization کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ پرکنجی فائبر major ventricular area کو depolarize کر لیتے ہیں تو جیسے ہی پرکنجی فائبر major ventricular area کو depolarize کر لیتے ہیں تو major ventricular area کی depolarization کی وجہ سے ایک بڑی wave بنتی ہے اپورڈ اسے ہم کیا کہتے ہیں R wave تو R wave ایک تکسری wave بن دی ہے ایک آڈک سائیکل میں major ventricular depolarization کی وجہ سے اب جیسے ہی major ventricular depolarization ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کون سی چیز depolarize ہوتی ہے بیزل ایریا آف و ونٹرکل تو بیزل ایریا آف ونٹرکل جیسے ہی depolarize ہو جاتی ہے تو ایک چوٹی سی اور wave نگٹیو بن جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں S wave تو اگر آپ لوگ اس پورے کے پورے ventricular conduction میں دیکھیں تو پہلے septa depolarize ہوتا ہے جس کی وجہ سے Q wave بنتا ہے پھر major ventricular depolarize ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے R wave بنتی ہے تو پھر بیزل ventricular area depolarize ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے S wave بنتی ہے تو یہ Q R S یہ تین wave کس کی وجہ سے بنتا ہے ventricular depolarization کی وجہ سے کسی اس کی وجہ سے ہوتا ہے ventricular depolarization کی وجہ سے اسی لئے ہم ان تینوں کو collectively کہتے ہیں کیونکہ یہ Q R S جو ہے وہ ventricular کے لئے represent ہے ventricular depolarization کے لئے represent ہے تو اسی لئے ہم اسے کیا کہتے ہیں Q R S complex یہ تینوں wave Q R S یہ ventricular depolarization کی وجہ سے بنتے ہیں ہر ایک wave different areas کی depolarization کو represent کرتے ہیں لیکن ہے تو سارا کا سارا ventricle ہی تو اسی لئے ہم ان تینوں کو کیا کہتے ہیں Q R S complex اب جیسے ventricular depolarize ہو جاتے ہیں تو depolarization کے بعد آپ لوگ نے cardic muscles کی property پڑھی ہوگی اس میں action potential پڑھا ہوگا کہ depolarization کے دوران sodium influx ہوتا ہے تو سوارا کا جب سوڈیم influx آ جاتا ہے تو آپ لوگ کے پور شورٹ ٹیم ٹائم ٹرانزیم ٹائم کے لئے پوٹائشم اور لورائٹ چینل اوپن ہو جاتے ہیں تو ایک slow repolarization ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کلشم چینل اوپن ہو جاتے ہیں تو کلشم چینل اوپن ہو جاتے ہیں کلشم اندر آتا ہے پوٹائشم باہر جاتا ہے تو جتنا کلشم اندر آتا ہے اتنا ہی پوٹائشم باہر جاتا ہے کلشم کیوں اندر آتا ہے کیونکہ after depolarization ventricular muscles نے contract کرنا ہوتے تو contraction کے لئے کلشم کو اندر آنا پڑتا ہے تاکہ contraction ہو سکے تو ایک phase آتا ہے کارڈک مسل میں اسے ہم کیا کہتے ہیں play two phase جس میں net جو چار کی مومنٹ ہوتی وہ zero ہوتی کیونکہ جتنا ہی potassium باہر جاتا ہے اتنا ہی calcium اندر آتا ہے تو اس وقت net charge جو ہوتا ہے net potential differences ہوتا ہے وہ zero کے برابر ہوتا ہے اسی لیے after qr s complex after depolarization after ventricle ایک phase آتا ہے play two phase جس کی ویعیسے electrical conduction جو ہوتی ہے ہوتی ایک اور straight line draw ہو جاتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں st segment اور جو s ویو اور st segment کے straight line جو point ہوتا ہے جہاں پہ یہ دونوں ملتے ہیں جہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جی point تو st segment کپ draw ہوتا ہے ایک cardic cycle کی ایسی جی report میں جب آپ لوگ کے play two phase of ventricle start ہو جاتا ہے جب play two phase of ventricle start ہو جاتا ہے تو ایک straight line draw ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ net جو potential ہوتا ہے net جو potential difference ہوتا ہے charge کے moment ہوتی وہ zero کے برابر ہوتی تو اسے detect نہیں کر پاتی تو کوئی wave نہیں بنتی جس اسے straight line draw جاتی ہے س T segment کیونکہ یہ S سے start ہوتا ہے اور T wave پہ ختم ہوتے ہیں اب جیسے آپ لوگ جو play two phase ختم ہو جاتی ہے contraction ہو جاتی ہے تو after the contraction آپ لوگ کے ventricle نے کیا ہونا ہوتا ہے ریلیکس ہونا ہوتا ہے جیسے سارے سارے ventricle سپٹر major ventricle بیزل area جو ہے وہ ایک ساتھ contract کر لیتے ہیں play two phase میں تو play two phase کے بعد آپ لوگ کے ventricle نے کیا ہونا ہوتا ہے ریلیکس ہونا ہوتا ہے تو جیسے سارے ventricle relax ہو جاتے ہیں پورے ایک ساتھ relax ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کی ایک بڑی سی wave بنتی ہے جسے ہم کہہ کہتے ہے T wave positive deflection ہو جاتی ہے جسے ہم کہہ کہتے T wave اور وہ T wave after S-T segment بنتی ہے اور T wave represent کرتی ہے آپ آپ لوگ جو ventricle repolarize ہو جکے ہیں جیسے آپ لوگ کے ventricle repolarize ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد direct cardic cycle start ہو جاتا ہے atrial contraction atrial contraction کون سی wave بناتی ہے P wave پی wave سے پہلے ہی دوبارہ cardic cycle start ہونے پی wave پی چھوٹی سی wave بنتی ہے وہ کیوں بنتی ہے آپ لوگ پی پی لی muscles contract ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ نے anotomy میں پڑا ہوگا کہ پی 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 جسے ہم کیا کہتا ہے تو جیسے ہی پیپلی مسل کونٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یو وی بن جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کے اٹریانے دوبارہ کیا ہونا ہوتا ہے کنٹریکٹ ہونا ہے تو دوبارہ سے پی وی بن جاتی ہے تو یہ ایک کارڈک سائیکل کے جو اسی جی ریپورٹ ہے وہ ہے کہ پی وی بنتی ہے اٹریل دیپولاریزیشن کی ویسے پھر پی کیو سیگمنٹ بنتا ہے پھر کیو وی پھر آ پھر ایس پیٹری وی اور سم ٹائم یو وی وی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے سم ٹائم نہیں ہوتے تو یہ پوری کی پوری وی وی ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ لوگ کی الیکٹریکل ایکٹیوٹی نارمل ہے یا ابنارمل ہے اس کے امپلیچور اور اس کے ٹائم سے ہم اس کی نارمیلیٹی اور ابنارمیلیٹی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ آپ کمین سمیسٹر میں پڑھیں گے ڈیٹیل میں ایسی جی ملے یہاں پہ آپ لوگ بیسک اسی جی کو سمجھ لیں کہ پی ویو کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر ایک ویو کا مطلب کیا ہوتا ہے سگمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور انٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیکے تو اگر آپ لوگ ڈسکرپشن آف ویوز کو دیکھیں تو پی ویوز کیوں بنتی ہے اٹریل ڈیپولاریزیشن کی ویہ سے بنتی ہے کیوں آر ایس کمپلیکس کس کی ویہ سے بنتا ہے وینٹرگولر ڈیپولاریزیشن اب یہاں QRS کمپلیکس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تین ویو بنتی ہے QRS تو کیوں کس کی وجہ سے بنتا ہے سپٹل ونٹرکولر ڈی پولاریزیشن R ویو کس کی وجہ سے بنتا ہے میجر ونٹرکولر ڈی پولاریزیشن S ویو کس کی وجہ سے بنتا ہے بیزل ونٹرکولر ڈی پولاریزیشن اور QRS کمپلیکس ونٹرکولر ڈی پولاریزیشن کی وجہ سے بنتا ہے اب جو T ویو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو بتا دیا کہ ventricular repolarization کی ویسے بنتا ہے اور u wave کس کی ویسے بنتا ہے sometimes بن جاتی ہے u wave تو وہ کس کی ویسے بنتی ہے papillary muscles جب contract کر لیتے ہیں depolarization کر لیتے ہیں anterior repolarization سے پہلے تو اس وقت آپ لوگ کی u wave sometimes بن جاتی ہے اب آپ لوگ دیکھیں segments کی description کو تو میں نے دو segments بتا دیئے PR segment یا PQ segment تو PR segment یا PQ segment کسے کہتے ہیں کب بنتا ہے جب آپ لوگ کی جو AV node سے conduction ہوتی ہے ventricles میں تو اس وقت آپ لوگ کا PQ segment بنتا ہے جو ST segment ہوتا ہے وہ کب بنتا ہے جب آپ لوگ کے ventricular muscles play to phase میں پہنچ جائے تب آپ لوگ کا ST segment بنتا ہے ایک straight line draw ہو جاتی ہے اب کچھ intervals ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ کے ECG میں جو ایک normal cardiac cycle ہے وہاں پہ ہم خود سے draw کرتے ہیں خود سے ہم identify کرتے ہیں for differentiation of some disease وہ آپ لوگ آپ کو من سمسٹر میں پڑھیں گے تو آپ لوگ کا ایک PR interval ہوتا ہے for example PR interval کا مطلب میں نے آپ لوگ کیا بتا دیا کہ interval کسے کہتے ہیں combination of two waves یا combination of interval segment and wave یا combination of minimum waves یا segments تو PR interval کا مطلب کیا ہے کہ P wave کے start سے لے کے R wave تک جتنے بھی waves اور segments ہوتے ہیں وہاں اس پورے کی پورے time کو ہم کیا کہتے ہیں PR interval ٹھیک ہے اب کیوں RS کو بھی ہم sometimes interval کہتے ہیں کیوں RS interval کیونکہ اس میں clean wave کی combination ہے اب کیوں T interval کا مطلب کیا ہے کہ کیوں wave سے start لے کے T wave کے ختم ہونے تک جتنی بھی waves اور جتنے بھی segments آتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کیوں T interval ٹھیک ہے تو یہ تا آپ لوگ کی الیکٹو کارڈیو گرافی کے الیکٹو کارڈیو گرافی ہوتا کیا ہے اور پھر اس میں جو ہمیں report ملتی ہے اس report میں ہمیں کون کون سی چیزیں ایک کارڈک سائیکل میں ملتی ہیں hopefully آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس waves کے جو اتنے بھی times ہیں durations ہیں ہر ایک wave کا time and duration ہر ایک segment کا time and duration یہ آپ لوگ کو میں notes provide کر چکا ہوں اس سے آپ لوگ برائے میں ربالی دیکھ لے کے کس wave کا time time کتنا ہے اور کس wave کا time کتنا ہے کیونکہ paper میں آ سکتا ہے اگر logically آپ لوگ کو کوئی بھی question ہو آپ لوگ کی اسی جی میں تو آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں thank you